دوستو بسچے منگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی کو بم میں چوکلیٹ کیوں دکھ رہی ہے آپ کا سوال یہی تھا اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ممتہ بینر جی چوکلیٹ بم کو ہلکے میں کیوں لے رہی ہے کیوں ممتہ بینر جی کہہ رہی تھی کہ وہ دنگے کرنے آئیں گے تو تم کون کون رہنا سب سے پہلے آپ ایک ایک کر کے تین تصویر دیکھئے دوستو پہلی تصویر کلکتہ کی ریڈ روڈ میں ایت کی نماز کے بعد آئے ہو جیت کارکرم میں ممتہ بینر جی کی موجودگی کی ہے اس منچ پر مسلم سمودائے کے کل لگ بگ دس لوگ ہیں یہ وہی منچ ہے دوستو جہاں سے ممتہ بینر جی چوکلیٹ بم میں نارسی اور سی اے کے ساتھ ساتھ دنگے پر کول کول میسیج دے رہی ہے ممتہ کو سوڈھا کرتے ہیں اور یہ لوگ کس کا نام پہ آپ کو نام ہے دانگا کرنے چاہتا ہے کوئی دانگا کرنے اگر آتے ہیں آپ جھوک چاپ رہو ماتھا تھندڑا رہو بی کول آپ رہے کول کول آپ رہے گا کول کول اس کا گارنا حافظ کا چکران ہم نہیں کرنے دیں گے دوستو دوسری تصویر میں آپ کو عید کے منچ پر دیدی کی ممتہ دکھائی دے گی ایک بچے کے لیے بھی اور اپنے بھتیجے حفیشیق بینر جی کے لیے بھی عید والے منچ پر ممتہ بینر جی آج حفیشیق بینر جی کو ساتھ لے کر آئی تھی ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی اور ایک بچے کو گودھ میں لے کر اس سے دلار بھی رہی تھی یہ تصویر شاید آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہ ملے اور اب یہ تیسری تصویر دوستو بچے منگال کے مرشیدہ بات کی ہے جہاں ممتہ بینر جی کی پارٹی کے ٹی ایم سی کے دو گھٹ ایک دوسرے پر بم فیک رہتے دوستو یہ پوری لڑائی دیوار پر سلوگن لکھنے کے سے لے کر شروعی اس لڑائی میں پانچ لوگ کم بھی روپ سے گھائل ہو چکے منگال ایک ایسا رج ہے دوستو جہاں چناف کے دوران بمباری اور ہنسا کی سب سے زیادہ وارداتے ہوتی ہے کیا مرشیدہ بات میں جو ہوا وہ بھی دیدی کے لیے معمولی گھٹنا ہے دیدی کیا یہ معمولی گھٹنا ہے کیا اس سے بھی چوکلٹ بم کہہ کر تال دیں گیا دوستو پچے منگال کے بھوپتی نگر میں تین دسمبر دوہزار بائیس کو ایک گھر میں بم دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کے کس گھر کی چھت اڑ گئی تھی تین لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس کی جاشت کے لیے اینائی جب آئی دوستو شاید اسی واردات کو لے کر ممتہ بینر جی یہ بیان دے رہی تھی کسی دھارمک کائرکرم میں اپنی سہولیت کے حساب سے شامل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے دوستو لیکن کسی دھارمک منچ کا استعمال اگر آپ چناوی ہٹ کے لیے کریں گے تو میں سوال پوچھوں گا کسی دھارمک منچ پر کھڑے ہو کر اگر آپ دمگے کر ڈر دکھائیں گے اور ایک راجی کی سی ایم ہو کر بم دماغے کو ہلکے ملیں گی کہیں گی کہ ایک چوکلٹ بم کی فٹتا ہے تو اینائے آ جاتی ہے تو میں سوال پوچھوں گا اس مدے پر راج نیتی بھی چل رہی ہے دوستو ایت پر بھارتی جنتہ پارٹی اور ٹی ایم سی ہم نے سامنے دیکھ رہے ہیں پر میرا سوال بنگال کی جنتہ کی طرف سے مدناپور کے جس بلاسٹ کو وہ چوکلٹ بم کہہ رہی تھی اس میں لوگوں کے شو کے ٹکڑے کئی سو میٹر دور تک جا کے گرے اگر انہیں یہ پٹاکہ نجر آتا ہے تو بنگال کی جنتہ اور دیش کی جنتہ سمجھ سکتی ہے کتنے خطرناک بارود کے دھیر پر یہ لوگ دیش کی جنتہ کو لے جانا چاہتے ہیں مدہ لاکھ بڑا چاہے تو کیا ہوتا ہے اوئی ہوتا ہے جو مندرک خدا ہوتا ہے یہ وہی ممتہ بنر جی ہیں جنہوں نے دو ہزار چھے میں لوگ سبائی سپیکر سومنا چٹر جی کے اوپر فائل فیک دی تھی گصے میں بانگلہ دیشی گھسپیٹھیوں کے بارے میں آپ چرچہ نہیں کروا رہے ہیں یہ بنگال کے لیے کتنا گمبھیر وش ہے آج کل اردو زیادے بولنے لگے ہیں بانگال میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کتنا سنتراش ہوا یہ لوگ نہیں جانتے ارے دیدی آپ کے اجنڈا میں سمجھاتا ہوں اور درشکوں کو سمجھاتا ہوں دوستو آکر کیوں ممتہ بنر جی بار بار دنگے کی آشنگ کا جتاتی اید والے منچ کو کیوں کہتی ہے انپونہ پونجا پر بھارتی جنت پارٹی دنگا بڑکانے کی کوشش کرتی اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا اور دیان سے سمجھیں دوستو نمبر ایک ان کو مسلم سمودائے کا بھروسہ جیتنا ہے نمبر دو دوستو مسلم ووٹ بٹورنے کی کوشش کرتی جس سے بٹنا جائے دیدی چاہتی گی بی جے پی کے خلاف لڑائی میں مسلم سماج ایک جوٹ ہو جائے لیفٹ کانگریس کی طرف نہ چلے جائے ان کی مین منشاہ یہ ہے دوستو دوستو تیسرا کارن اس کے پیچھے یہی ہے کہ ممتہ بنر جی چاہتی گی ہنڈر پرسنٹ مسلم ووٹ کا لقش جو ہے وہ پالے یعنی دیدی میسج دینا چاہتی ہے مسلم کو کہ بھائی صرف اور صرف انہی کو ووٹ کرنا دوستو تی ایم سی کا ٹارگیٹ کلیر ہے سو پرتیشت مسلم ووٹ مطلب سو پرتیشت مسلم ووٹ پشی منگال میں مسلم آبادی لگ بک ستائیس پرتیشت ہے سال دوزار سولہ میں ویدان سبہ چناب میں تی ایم سی کو لگ بک ففٹی وان پرتیشت مسلم ووٹ ملیتے دوزار انیس کے لوگ سبہ میں یہ آقڑہ بڑھ کر ستر پرتیشت ہوا دوزار اکیس کے ویدان سبہ چناب میں یہ آقڑہ بڑھ کر دوستو پچھتر پرتیشت ہو گیا مطلب ممتہ وانہ جی چاہتی ہے ٹرینڈ اب سیونٹی فائیف سے ہنڈر پرتیشت تک پہنچ جائے اس آقڑے کو دیدی دوزار چوبیس کے لوگ سبہ چناب میں اور زیادہ بڑھانا چاہتی ہے سو پرتیشت چاہتی ہے دوستو اس گڑت کو آپ کو میں سمجھاتا ہوں اور آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ پچھتر بنگال کے اندر 42 لوگ سبہ سیٹ آتی ہے ان 42 لوگ سبہ سیٹ میں سے تیرہ ایسی سیٹ ہے دوستو جہاں مسلم نرنائک بھومکہ میں ہیں یعنی کسی امیدوار کی جیت اور ہار جو ہے وہ صرف اور صرف مسلم بورٹ سے تہہ ہوتی ہے کون سی وہ سیٹ ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دوستو دوستو بہرامپور بشیرات بیر بوم دائیونڈ آرور جادب پور جنگی پور جائے نگر کشنا نگر مالدہ دکشن مالدہ اتر مطورہ پور مشرید آباد رائے گنج اور اس میں سے میجورٹی سیٹ دوستو یہ ساؤت بنگال کے علاقے میں آتی ہے جہاں پہ اور ان کی تیرہ سیٹ پہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ٹی ایم سی نے نو سیٹ جیتے تھی بی جے پی نے دو جیتی تھی مطلب جتے بھی ووٹ اور سیٹ جہاں پہ مسلم ووٹ جادہ ہے وہاں پہ تیرنمول کانگریز جیتی تھی دوستو مطلب تیرہ سیٹ اب ٹی ایم سی کا لقش ہے کہ وہ چاہتی کہ نو سے بڑھ کے تیرہ ہو جائے مطلب میرا اس میں نشکر صاف ہے دوستو دوستو آج ایت کے دن ممتہ بینر جی کلکتہ کے ریڈ روڈ علاقے میں اپنے بھتی جے ابیشیق بینر جی کے ساتھ ایک ساماروں میں آج پھر یہ ثابت کر دیا کیونکہ صرف مسلم ووٹ چاہیے دھنگے بڑھکانے کی بات واپس سے کہیں دوستو ممتہ بینر جی کو ایت کے دن دھنگے اور یو سی سی کی بات کیوں یاد آئی اس کے پیچھے صرف ایک ہی لقش ہے مسلم ووٹ مسلم ووٹ اور مسلم ووٹ انیس اپریل کو بنگول کی تین سیٹ چناب میں جائیں گی دوستو فیز ون کے اندر ترک یہی ہے کہ ان سیٹوں میں بارڈر سیٹ کچھ بیار بھی ہے جہاں پر مسلم ووٹ پچیس پرتیشت ہے یہ سیٹ پشلی بار بی جے پی نے جیتی تھی ممتہ بینر جی جیتنا چاہتی ہے اس بار ترک یہی ہے کہ علی پردوار اور جلپائی گوڑی میں بھی عمومن پندہ پرتیشت تک مسلم ووٹ ہے تو ممتہ بینر جی چاہتی پندہ پرتیشت کا نبی پرتیشت مل جائے تو یہ جو بیان دیا گیا ہے نرسی اور یونی فرم سیویل کورڈ لاغو نہیں ہو سکتا پہلے آپ ممتہ کا بیان سنیے جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور یہ بیان دیدھی کا دھیان سے سنیے گا کہ یہ جو اندوستان کا قانون ہے اس پہ ممتہ بینر جی اس طریقے سے بات کیوں کہہ رہی ہے اور دوستو گیارہ مارچ کو موڈی سرکا جب دیش میں سی اے لاغو کیا تھا تب بھی ممتہ بینر جی موڈی سرکا جب دیش میں موڈی سرکا جب دیش میں دوستو ریپورٹ کے مطابق یہ گیر مسلم شرنارتی کی سنگیہ بھارت میں دو کروڑ سے زیادہ ہے جب سی اے لاغو ہوا تھا تو ان شرنارتیوں نے جشن منایا تھا انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اب وہ بھارت کے ناغرک بن سکتے ہیں جو ہمارا ہسٹوریکل کمیٹمنٹ تھا لیکن ایک مہینہ بیچ جانے کے بعد بھی سی اے قانون کے تحت ناغرکتہ کے لیے آویدن نہیں کر سکتے ہیں پسٹر منگال میں اب تک ایک بھی آدمی نے ناغرکتہ کے لیے اپلائن نہیں کیا ہے جبکہ اسرم میں صرف ایک آویدن آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دوستو اس کی وجہ خود پسٹر منگال کے مطوع سماج کی لوگ جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں جو سالوں سے بھارت میں شرنارتی بن کر رہ رہے ہیں نا ہمیں اپلائی کوری نائی اپلائی کوربو نا جو دی نیشرت بابی کنو ناغرکتہ دے تو اب ہی امرہ گرہن کوربو اوی ڈوکومنٹ پوکومنٹ ہمارا دیتی پاربو نا ڈوکومنٹ ہمارو آسے آدار کارڈا سے بھوٹر کارڈا سے پیان کارڈا سے بانگلہ دشتے بانگلہ دشتے کچھوی نائی جکون آشی کپورسو بوٹ ٹپلا بے دید نیشتو لے آشی آرہ آمار اسدری کنی ایسو لے آشی اوکان کارڈا کنو ڈوکومنٹ نائی نا ہمیں اپلائی کوری نیشتو لے آشی دوستو سی اے کے تحت ناغرکتہ کے لیے گیایر مسلم شرنہارتیوں کے پاس کوئی نہ کوئی دستاویز ایسے ضرور ہونے چاہیے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ وہ ویکتی جو ہے بانگلہ دشت پاکستان یا افغانستان میں رہتا تھا اس کے ماتا پتا یا دادی دادا وہاں سے تعلق رکھتے تھے دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا کیا وہ بات ہے دوستو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ کی کوپی ہے یہ بھی آپ کو سی اے کے دوکیمنٹ کے سی اے کے لیے ضروری ہے اگر آپ کے جن پرمان پتر ہے یہ جو ہے اس سے بھی آپ کو سی اے کی ناغرکتہ مل سکتی ہے سکول کالیج جاری اگر سرٹیفیکیٹ ہے پاکستان بانگلہ دیش افغانستان کا تو اس سے بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کے از آئی ڈی کارڈ ہے آپ کے پورو جو کے پاس کسی کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان بانگلہ دیش افغانستان کا تب بھی آپ کو مل سکتا ہے مکان کا دستاویز ہے تب بھی جا کے آپ کو سی اے کی ناغرکتہ مل سکتی ہے سو اگر آپ دیکھیں گے دوستو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر آپ پروف کر سکی کہ آپ افغانستان پاکستان ہے بانگلہ دیش سے آئے ہیں اور آپ اگر ایک دھارمیک روپ سے پرطاڑت ہے تو آپ کو اس وقت ملے گی ناغرکتہ دوستو مطوعہ سماج مطوعہ سماج سے ملاقات کے دوران یہی بات بی جے پی نیتا اور کے اندے منتری شانتنو تھاکور نے کہی دوستو اب سوال ہے اگر ان لوگوں کو ناغرکتہ نہیں ملے گی تو ووٹ کیسے ملے گا بانگلہ دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مطوعہ سماج کیسے ڈیسائیڈر ہے بانگلہ میں مطوعہ سماج لگ بگ ایک کروڑ کی سنکیہ ہے مطوعہ سماج کی اس مطوعہ سماج کے اگر بات کریں گے تو یہ لوگ سبہ ساتھ لوگ سبہ سیٹ میں امپیکٹ کرتا ہے بانگو آن کرشنہ لگر یہ سب جو سیٹ پر مطوعہ سماج آتا ہے یہ تیس سے زیادہ تیس سے لگ بگ پیٹس ویدان سبہ شیطر میں اس کا امپیکٹ ہے اور اس کے ساتھ میں دوستو یہ جو پورا کا پورا مطوعہ سماج ہے یہ جو مطوعہ سماج ہے دوستو اس کا سیدھا سیدھا ابھی تک ووٹ بی جے پی کو گیا ہے اور ابھی اگر یہ سیے کا سنٹیمنٹ رہے گا تو زیادہ ووٹ بی جے پی کی طرف ہی جائے گا کیا ایک بار پھر سے پلوامہ دورانے کی سوجش راجش کر رہا تھا پاکستان کیا دوہزار انیس کی طرح دوہزار چوبیس میں چودہ فروری دوہزار انیس کو یہ تاریخ آپ نہیں بھول سکتے میں بھی نہیں بھول سکتا اور دیش کا ایک بھی ناغرت نہیں بھول سکتا اسی دن پاکستان کے بجدل آتنگ کی سنگٹن جیش محمد نے پلوامہ میں بڑی آتنگ کی گھٹنا کری تھی جس میں سی آر پے اپی ایف کے ہمارے جوان چالیس جوان شہید ہوئے تھے دوستو اس وقت بھی چناف تھا اس بھار بھی پلوامہ میں آتنگ کی ساجش کو انجام دینے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن ہمارے سرکشہ بلوں نے اس ساجش کا انت کر دیا میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں یہ تصویر دھیان سے دیکھئے گا یہ پلوامہ میں مارے گئے آتنگ کی تصویر ہے پلوامہ کے عرشی پورا علاقے کے میں سرکشہ بلوں کو آتنگ کی چھپے ہونے کی جانکاری ملی تھی جس کے بعد سرکشہ بلوں نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا دوستو سرچ آپریشن کے دوران آتنگ کیوں نے سرکشہ بلوں پر فائرنگ شروع کر دی سرکشہ بل جو ہے اور ان میں اور آتنگ کی بلوں کے بیچ میں کافی دیر تک انکاؤنٹر چلا اور اس کے بیچ میں کروس فائرنگ بھی اور یہ انکاؤنٹر کے اندر آتنگ کی دھیر ہو گئے آتنگ کی کے پاس بڑی ماترہ میں ہتھیار اور گولہ بارود ملا تھا دوستو مارے گیا آتنگ کی سنگٹن سے اس کی ابھی جات چل رہی ہے سرکشہ بل جو ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو یہ آتنگ کیستان جو ہے پاکستان کا کام صرف اور صرف آتنگ فیلانا ہے اور جب بھارت میں چناؤ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیشہ یہ مو کی کھاتا ہے اس بار بھی اس نے پلواما کے ساتھ بارم اللہ میں بھی یہ کوشش کری لیکن ہمارے سرکشہ بلوں نے اس کا مو توڑ جواب دیا دوستو سرکشہ بلوں نے بارم اللہ سے آتنگ کوادیوں کو مدد کرنے والے تین لوگوں کو گرفتار کیا دوستو یہ مددگار جو پاکستان کے اشارے پر جمع کشمیر میں دہشت بلانے کا کام کر رہے تھے یہ تینوں بارم اللہ میں آتنگ کی سنگٹر لشکر تائبہ کے سب سے بڑے مددگار تھے ان کا ایک نیٹورک کے حصہ تھے جب پولس نے انہیں گرفتار کیا تو ان کے پاس سے پولس کو ہینڈ گریڈ ملا جس کا استعمال یہ پولس اور سرکشہ بلکہ کافلے پر کر رہے تھے پولواما 2.0 کرنا چاہتے تھے بارم اللہ میں لیکن اس کو ہمارے جعباس پولیس آفیسرز نے جمع کشمیر پولس نے ناکامی آپ کیا دوستو جمع کشمیر میں بارہ گھنٹے کے اندر سرکشہ بلوں نے دو بڑی آتنگ کی واردات کو ناکام کیا ہے پہلی پولواما میں جہاں ایک آتنگ کی ڈھیر کر دیا گیا اور دوسری بارم اللہ میں جہاں تین آتنگ کوادیوں کے مددگار پکڑے گئے دوستو جمع کشمیر میں ہمارے سرکشہ بل پوری طرح سے سچیت ہے تاکہ پاکستان کے پالے میں کوئی بھی آتنگ واردی گھٹنا نہ ہو سکے آج بھارت میں موڈی کی مجبوط سرکار ہے آتنگ واردیوں کو گھر میں گھس کر مارا جاتا ہے پوری میں کیا پولواما میں کیا مگر آتنگ واردی بھول گئے من مہن سنگ جی نہیں ہے نرینڈر موڈی پردان منتری ہے پاکستان کے گھر میں گھس کر آتنگ واردیوں کا سفایا کرنے کا کام نرینڈر موڈی تھی نے کیا موڈی جی کے نترت کی یہ سرکار نے آنے کے بعد کتنی مجبوطی کے ساتھ کتنی گمبھیرتہ کے ساتھ اس آتنگ وارد کے سنکٹ کو لگبھک سماپت کر دینے میں کامیابی حاصل کی دوستو جمہو کشمیر میں آتنگ وارد انتیم ساس گن رہا ہے کبھی قدار کگر آتنگ واردی کی بات کری جائے گی دوستو تو ان کی اب ہماکت کچھ بھی کرنے کی نہیں ہے دوستو ہمارے سرکشابل جو ہے یہ آتنگ واردیوں کی حالت ایسی کر چکے یہ بلویلا چکے دوستو پیچھے دس سالوں میں کشمیر میں آتنگ وارد پر بڑا پرار ہوا ہے اور میں یہ آکڑوں سے آپ کے سامنے ثابت کر دوں گا اگر آپ دھیان سے آکڑے دیکھیں گے دوستو جم اس وقت آپ نے ٹیلیجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں 2018 میں 206 آتنگ کی حملے ہوئے اور اس سال 271 آتنگ واردی مارے گئے 2022 میں 140 آتنگ واردی حملے ہوئے اور 236 آتنگ واردی مارے گئے 2022 میں 151 آتنگ واردی واردات ہوئی اور 193 آتنگ واردی مارے گئے 2023 میں آتنگ کی غٹنائیں آدھی ہو گئی 72 آتنگ کی جو حملے ہوئے اور 84 آتنگ کی مارے گئے اور دوستو 2024 میں اب تک صرف اور صرف پانچ آتنگ کی حملے ہوئے اور دو آتنگ واردی مارے گئے واپس سے بولوں گا پانچ ہی صرف آتنگ کی حملے ہوئے اور دو آتنگ واردی مارے گئے مطلب موڈی سرکار کی آتنگ وارد کے کلاف رنیتی حصر دکھا رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کشمیر گھاٹی میں آتنگ وارد اب ختم ہونے کی ستیم ہے اور گرہ منتری حمیر شاہ نے دیش اور سنسط سے واردہ کیا ہے کہ 2026 میں جمہو کشنیر آتنگ وارد ہو جائے گا پچھلے ایک سال میں کاشی وشونار دھام میں بابا کے درشن کے لیے تیرہ کروڑ شرددالو آ چکے جیہاں لوگ گوا نہیں جا رہے بابا کے درشن کرنے آ رہے ہیں دوستو چھٹیا بھی منانے لوگ کاشی آ رہے ہیں پر شرددالووں کی سوویدہ کو بڑھانے کے لیے مندر میں نو ٹچ پولیسی بھی اب لاغو ہو رہی ہے وہاں ہمارے پولیس والے دوستو انڈین ٹریڈیشنل ڈریس کوڈ یعنی دھوٹی کرتا میں نظر آئیں گے دیکھئے اور بابا کے درشن کرنے چاہیے کاشی سے آئیے تصویر سب کو حیران کر رہی پرشوں کے ماتھے پر ترپون گلے میں ردراخش کی مالا اور شریر پر گیروہ دھوتی اور کرتا جبکہ محلاؤں نے گیروہ سلوار سوٹ اور شریر پر شیونامی دوپٹہ اوڑ رکھا ہے یہ پوجاری نہیں ہیں یہ لوگ یوپی پولیس کے جوان ہیں جنہوں نے خاکی وردی چھوڑی ہے لیکن انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی ہے ان پولیس جوانوں کو کاشی وشونات مندر کے گربگنے کی سرکشہ ویوستہ کی زمداری سوپی گئی اور اب سے یہی پہناوا ان کا ڈرس کوڈ وڑاسی پولیس نے کاشی وشونات مندر کے گربگنے کی سرکشہ میں لگے پولیس جوانوں کے لیے پوجاریوں سے ملتا جلتا ڈرس کوڈ لاغو کر دیا ہے حالانکہ مندر پریسر میں باقی پولیس جوان اپنی خاکی وردی میں ہی ڈیوٹی کریں گے پولیس والوں کو پوجاریوں کی طرح ڈرس کوڈ پہنانے کی پیچھے مقصد ہے کہ ڈیوٹی میں تینات پولیس جوانوں کے کارن شردھالو درشن میں کسی طرح سے اتحج محسوس نہ کر یہاں پر دور دور سے شردھالو آتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایک اچھی میموری لے کر کے ایک پولیس کے بارے میں امیج لے کر کے سرساسن کے بارے میں اچھی امیج لے کر کے جائیں ان کو ایک سلوپ درستن ان کو یہاں پر ملے اسی کے ساتھ کاشی وشونات مندر پریسر کے لیے باڑاسی پولیس نے نو ٹچ پولیسی کو لاغو کر دیا ہے اب یہ نو ٹچ پولیسی کیا ہے یہ بھی سمجھ دیجئے وشونات دھام میں تینات پولیس کرمی شردھالو کو ٹس نہیں کریں گے مطلب پولیس کے جوان شردھالووں سے آگے بڑھتے رہنے کی اپیل کریں گے کئی بار بھیل بڑھنے پر پولیس کرمی شردھالو کو دھککہ مار کر ہٹاتے ہیں لیکنہ وارڈاسی پولیس ایسا نہیں کرے گی اب ضرورت پڑھنے پر صرف گرب گرہ میں ادھک سمجھ لینے والے شردھالووں کو پولیس کرمی ہٹائیں گے باقی مندر پریسر میں کوئی پولیس کرمی شردھالووں کو ٹس نہیں کرے گا ساتھ ہی مندر میں کسی نئے پولیس کرمی کو ڈیوٹی سے پہلے تین دن کی ٹریننگ بھی دی جائے گی کاشی وشونات مندر کے گرب گرہ میں تنات پولیس کرمیوں کے لیے دھوٹی کرتا کا ڈرس کورڈ 2018 میں لاغو کیا گیا تھا لیکن کچھ ہی دن کے اندر پیسٹا واپس نے لیا گیا تھا اب پھر سے دھوٹی کرتا ڈرس کورڈ لاغو کیا گیا ہے دوستو اب میں جو آپ کو ریپورٹ دکھانے والا ہوں یہ پاکستانی آتنکوادیوں کو ڈھیان سے دیکھنی چاہیے کیونکہ اسرائیل ہماس جنگ سے آئی ڈرانے والی تصویریں دکھاؤں گا اور ان کی حالت ایسے اس وقت جو ہے پاکستان کو رہی ہے دوستو اسرائیل کی سینہ اسرائیل کی سینہ نے دس اپریل کو گازہ پٹی میں ایک ہوایی حملہ کر کے ہماس آتنکوادی ہمس نیتا اسماعیل ہانیا کے تین بیٹوں کو مار گرہا ہے دوستو اس آتنکوادی نیتا کہ اسرائیل نے دوستو ان تینوں کو مار گرہا ہے اب میں آپ کو دو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں دونوں تصویریں دھیان سے دیکھئے گا تصویروں میں ہاملہ اور حملے کے بعد کی تصویر ہے اسرائیل اپنے ڈرون اور فائٹر جیٹ سے حملہ کر کے ہماس آتنکوادیوں کو نشانہ بناتا ہے اور اس حملے میں ہانیا کے تین بیٹوں کے ساتھ چار کوتے بھی مارے گئے یعنی دوستو یعنی ایک جھٹکے میں اگر آپ دیکھیں گے دوستو ساتھ سدسیوں کی موت ہو گئی اسرائیل نے دوستو اب تر گازہ پٹی میں اتنے ہائی پروفائل ٹارگیٹ کو کبھی نشانہ نہیں بنایا تھا دوستو یہ بات کلیر ہے دوستو آتنک کا ساتھ دینے والوں کا انظام آپ دھیان سے اپنے سکرین پہ دیکھیں حملے کے بعد جب یہ خبار اسماعیل ہانیا اس آتنکوادی نیتا کو دی گئی تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا جبان نڑکھانے لگی آواز بند ہو گئی اور صدمے میں آ گیا آپ یہ تصویر دھیان سے دیکھئے دوستو کوئے آتم کی اسرائیل یا بھارت کہیں بھی عملہ کرے اس کے چہرے پر ایسا ہی ڈر ہونا چاہیے اب بھلے یہ ہانیا ہو یا آفیس سائین دوستو ہانیا نیا بیان نہیں دیا اس نے سرنڈر کرنے کی بات نہیں کہی ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اس نے کہ اسرائیل کے بچے وے سو بندکوں کو رہا نہیں کرے گا یعنی تین بیٹوں کے مارے جانے کے بعد بھی یہ آتمکوادی ہانیا کی عقل نہیں آئی اور ان کے قرار معصوموں کی جان جاتی دوستو اسرائیل کے مطابق وہ اب تک حماس کے تیرہ ہزار آتمکیوں کو مار چکا ہے پر اتنے لڑکوں کی موت کے بعد بھی اتنے آتمکوادیوں کی موت کے بعد بھی ہانیا کبھی اتنا ڈرہ ہوا نہیں تھا وہ ہمیشہ اپنے آتمکوادیوں کو اپنی جان دے کر بھی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کا آرڈر دیتا تھا پر اب حماس کے نیتا اور لڑکوں کے بیچ در کا ماحول ہے ایسا ہی در کا ماحول دوستو پاکستان میں بیٹے آتمکوادیوں میں بھی ہے آج ہر آتمکی کے درمن میں خوف ہے کی اگلا نمبر کہیں اس کا تو نہیں دوستو ایسرائیل نے آتمکیوں کے خلاف اس پورے آپریشن کو کیسے انجام دیا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے آپ یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھیں اور ہاں تم پاکستانی ہو تم ضرور دیکھ لو آسمان سے ایسرائیل کی مسائل برسی تصویروں سے سمجھ کار کی جن سیٹوں پر لوگ بیٹھے تھے وہ بارود کے دھماکے سے جل کر راکھ ہو گئی ہے اس میں بیٹھے ہانیا کے بیٹوں کا کیا اسپطال کا دورہ کر رہا تھا تب ہانیا کے ساتھ موجود سہیوگی نے اپنے موبائل پر اسرائیل کے حملے کی خبر دکھائی اور ویڈیو دیکھتے ہی ہانیا کے ہوش اڑ گئے اس کی زبان سے بڑے مشکل سے کچھ شب نکلے اسرائیل کی میڈیا کا دعویہ ہے کی اسرائیل کے پردھان منتری اور سینئر آرمی کمانڈر سے بینہ پوچھے ہی یہ حملہ کیا گیا اس میں اسرائیل کسینا اور وہاں کی خفیہ ایجنسی شامل رہی اسرائیل کا دعویہ یہ بھی ہے کہ اس نے پریوار غازہ پٹی میں موجود ہے اور ٹھیک عید کے دن اسرائیل نے یہ حملہ کیا اسے پہلے اکٹوبر 2023 میں ایک ہوای حملے میں اسرائیل نے ہانیا کے پریوار کو ٹارگٹ کیا تھا اس حملے میں ہانیا کے بھائی بھتیجے سمیت پریوار کی چودہ سدسیوں کی موت ہوئی تین بیٹوں کو گوانے کے بعد ہانیا نے اسرائیل کو چیتاب نہیں دی ہے ہانیا نے کہا کہ جو کوئی بھی یہ مانتا ہے کہ میرے بیٹوں کو کر سکتی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا دوستو سربیہ نے 125 کروڑ کے ہتھیار مار 2023 میں بیچے تھے اکٹوبر 2023 کے بعد ہتھیاروں کی دو کھیپ بیجی گئی ہے دوستو واشنگٹن کے بعد وہ اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار کا سپلائر بن چکا ہے اب آپ سوچ یہ اسرائیل کی دوستی کس لیول پر ہے دوستو اور اس کو میں کہتا ہوں جیو پولٹکس جس میں امریکہ اس کے ساتھ ہے اور امریکہ کے دپلومیٹک سنبند جس سے خراب ہے روس روس کا دوست بھی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے مطلب سب کو پتا ہے کہ آتم کے خلاف یونائٹیڈ ہونا ضروری ہے دوستو ہمس کے آتم قوادیوں پر اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے پر ہمس کے دوست ایران کی مسائل نے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتی ہے دوستو امریکہ کا انمان ہے کہ ایران کے پاس لمبی دوری تک وار کرنے والی قریب تین ہزار مسائل ہے ایران نے خود قبول کیا ہے کہ اس کی مسائلیں چار سے پانچ ہزار کلومیٹر دور تک جا سکتی ہے جبکہ اسرائیل اور ایران کے بیچ صرف ایک ہزار کلومیٹر کی دوری ہے نئی بات اس میں یہ دوستو کہ ایران کے پاس کم سے کم تین پرمانو بم بھی ہیں اور یہ بہت جلد اس کو تیار کر سکتا ہے اس کے پاس انگریڈینٹس ہے ان تین پرمانو بم کے دوستو اور اس کو آگے تیار بھی کر سکتا ہے دوستو سوچئے ایران نے اپنی مسائلوں پر پرمانو بم لگا کر اسرائیل پر اگر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ تیسرے وشویت کی شروعات ہوگی کیونکہ ایک آمس ریس شروع ہو جائے گی ایک نیوکلئر آمس ریس دوستو دوستو ایران کی مسائلوں میں جی پی ایس یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا استعمال نہیں کیا گیا ہے جی پی ایس سے ہی آپ اپنے موبائل پر یا میپ کے استعمال کرتے ہوئے یا کوئی بھی ٹیکنولوجی استعمال کرتے ہوئے دنیا کے کئی دیشوں کی مسائلیں جو ہیں ان کو ٹریک کر سکتے ہیں اور اگر کوئی مسائل ٹارگیٹ پر ہو رہی تو اس کو روک سکتے ہیں دوستو ازرائیل نے اپنی سیما کے آس پاس جی پی ایس سگنل کو کے خلاف بھی کی ہے پر ایران کی مسائل ان تقنیق کا استعمال نہیں کرتی ہے دوستو یعنی وہ ازرائیل کا رکشہ کوج کو کر سکتی ہے دوستو جس دن ایران نے ازرائیل پر حملہ کیا تو آپ سمجھ جائیے یہ تیسرے بشریت کی شروعات ہوگی دوستو دوستو ایک اپریل کو ازرائیل نے سیریہ میں ایران کے دوتا واس پر حملہ کیا تھا جس پہ ایران کی سینہ کے دو کمانڈر اور سات لوگ مارے گئے تھے اب ایران نے بدلہ لینے کی دھمکی دی ہے خطرہ اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ آج امریکہ کے راشتر پتی جو بائیڈن نے ازرائیل کی رکشہ کرنے کا وعدہ کیا ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران نے اگر حملہ کیا تو امریکہ سب کچھ کر دے گا اور اپنی ثانی مسائل سسٹم کو میڈل ایس کی طرف رکھ دے گا جس ایران اٹیک نہیں کر سکے اور ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا پاکستان کے پی ایم شہباز شریف پچھلے دن سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان کے پاس اپنا کٹورہ لے کر پہنچے تھے میں آپ کو دو دن سے بتا رہا ہوں یہ کٹورے والے گھوم رہے ہیں پرنس سلمان کے پیر پکڑ دے دو پیر بھیک ڈلی گئی دوستو سعودی عرب نے پاکستان کو دو عرب ڈالر کی آرث مدد دی ہے سعودی عرب اور پاکستان میں سمجھوٹا ہوا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان میں دو عرب ڈالر اور زمہ کرے گا سعودی عرب جولائی دو ہزار تیس میں سعودی عرب نے پاکستان کو دو عرب ڈالر کا لون دیا ہے سال دو ہزار بیس تک پاکستان کو کرز دینے والے ٹاپ دیشوں میں سعودی عرب کا نمبر دوسرے پہ تھا دوستو دوستو سعودی عرب ڈالر کی بھیق ملنے کے بعد اب شہباز شریف تھوڑا خوش ہوا ہے دوستو کیونکہ سعودی عرب عرب جانے کے بعد جانے کا اس کا جو مقصد تھا جو بھیق لینے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا لیکن دو عرب ڈالر سے پاکستان کا کچھ نہیں ہونے والا ہے پاکستانی ہو تمہارا پاکستان ایک ایسا گہرا قواں ہے جس میں جتنے پیسے ڈالے جائیں گے اتنا ہی کم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس سمیں شہباز شریف سرور دنیا کا نقشہ دیکھ رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا یہ اگلی بار کون سے دیش میں جاؤں اور اپنا کٹورہ لے کر جاؤں تاکہ کٹورے میں پھر کچھ مل جائے ملک اس وقت مضبوطی سے آرتھک روپ سے کھڑا ہے وہ ہے ہمارا دیش بھارت اور آج بھارت ایک ویشوک شکتی بن رہا ہے اور یہ بکھاری پاکستان والوں کو اسی لئے جلن مرچ رہی ہے میرے ساتھ آپ کے اپنے شو آپ کے سوال میں جننے کے لئے بہت بہت دنیواد پاکستان سینیورز